نمشکار میں ہوں پونتیاگی موڈی سرکار ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہے اور جیسے کی قیاس لگائے جا رہے تھے کہ موڈی سرکار نے جو سنسط کا وسیسطر بلایا ہے 18 ستمبر سے 22 ستمبر تک پانچ دن کے اس وسیسطر کے بلانے کا مقصد کیا ہے تو مقصد اب سامنے آ گیا ہے کیونکہ ہمارے دیش کی راشت پتی دروپدی مرمو جی نے جی ٹونٹی سمیٹ میں جو بیس دیشوں کے راشتے عدیقش ہمارے دیش میں آ رہے ہیں اس کے علاوہ افریقی دیشوں کے چوون راشتے عدیقش وشیش نمترن پر اتھیتی کے طور پر آ رہے ہیں ان کو راتری بھوج کا نمترن دیا ہے اور اس نمترن پتر میں انت میں لکھا ہے پریزیڈنٹ اوف بھارت ناکی پریزیڈنٹ اوف انڈیا اور اس پتر کو دیکھ کر کے بیپکشی پارٹیوں میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ انڈیا کی جگہ بھارت کیسے ہو گیا اس کے ساتھ ہی یہ چرچہ تھی کیونکہ راشتی ہے سوہم سے وقت سنگ کے جو سرسنچالک ہیں ماننی موہن بھاگوٹ جی انہوں نے ایک بیٹھک کی تھی اور اس بیٹھک میں اس کے بعد ایک کارکم میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے دیش کو انڈیا نہیں بھارت کہنا چاہیے اس کے بعد سے ایک قیاس لگائے جانے لگے کہ کیا اس دیش کا نام پھر سے بھارت ہوگا آپ دیکھیں کہ اس دیش کو جو عرب کنٹری ہیں وہاں ہندوستان کہا جاتا ہے جو انگریج ہیں وہ انڈیا کہتے ہیں جبکہ ہمارے دیش کا مول نام بھارت سے بھارت پڑا ایسا ایک ماتر دیش ہمارا بھارت ہے جس کو الگ الگ ناموں سے لوگ پکارتے ہیں گلامی کی نشانی کو مٹانے کے لیے موڈی جی نے لال کلے کی پراشیر سے پندر اگس دو جار بائیس کو یہ پنچ پرند لیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کو گلامی کی نشانیوں کو مٹانا ہے اسی کڑی میں موڈی سرکار نے بہت ایسے بدلاؤ کی ہیں جس سے یہ اسپشت ہوتا ہے کہ موڈی جی نے گلامی کی نشانیوں کو مٹانے کا کام کیا ہے اور اب سنسط کے اس ویسے سطر میں یہ ایک بڑا کام ہونے جا رہا ہے کہ اب ایک ہی نام سے ہمارا دیش پکارا جائے گا جو ہے بھارت ہمارا دیش آپ جانتے ہیں شک، ہون، یون، مغل اور اس کے بعد انگریجوں نے یہاں آکرمن کیے اور بھارت کو گلام بنانے کا پریاس کیا انگریجوں نے یہاں دو سو سال راج کیا تو کچھ سہروں کے نام مغلوں نے بدل دیئے کچھ سڑکوں کے نام انگریجوں نے بدل دیئے اور یہاں اپنی نشانیاں استعپت کر دی دیش آجاد ہو گیا لیکن اس کے بابجود بھی یہ گلامی کی نشانیاں ہمارے مو پر ایک تماشے کی طرح تھی کسی نے اس طرف بچار ہی نہیں کیا یہاں اورنجیب روڑ بھی ہے یہاں پر جو انگریج ہیں ان کے فلیگ ہماری نوسینہ لے کر چل رہی ہے ان کے بنائی ہوئی سڑکیں یہاں تک کی ان کی بنائی ہوئی سنسد میں بیٹھ کر ہمارے راج نیتاؤں کو فیصلہ کرنے میں نہ تو کوئی سرم ہے نہ سنکوچ ہے دنیا کا کوئی دیس ایسا نہیں ہے جو کبھی گلام رہا ہو اور آجادی کے بعد اس نے گلامی کی نشانیاں نہ مٹائی ہو لیکن بھارت کا بپکشت تو ایسا ہے کہ انہیں گلامی کی نشانیاں سے اتنا پیار ہے کہ جب موڈی سرکار نے بھارت نام اس دیش کا جو کی پہلے سے تھا اعتحاسک نام ہے اس کو انڈیا کو بدل کر بھارت کرنے کا جیسے ہی نام سامنے آیا یہ بپکشی دل کے نیتا بھوکلا گئے اور ترہ ترہ کے بیان باجی کرنے لگے کہ سمیدان پر پرہار ہو رہا ہے بابا صاحب بھیم راو کی سمیدان کو بدل آ جا رہا ہے اور یہ نام ہم سے ڈر کر کیا جا رہا ہے اس طرح کی ترہ ترہ کی افوائے پھیلانے لگے جبکہ میں نے جیسا آپ کو کہا کہ دو ہزار بائیس میں پندرے اگست کی پراشیر سے دیش کے پردان مطلی نے جب اس کی گوشنا کی تب تو یہ کونگریس کا جو یو پی اے ہے اس یو پی اے کا نام انڈیا نہیں تھا یہ جو آج کیجری وال یہ جو آج کونگریس کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو آئی اینڈی آئی اے نام کا گھڑ بندن بنایا اس کے بعد سے موڈی جی ڈر گئے ہیں ان کو ہر بات میں ایسا کیوں لگتا ہے کہ موڈی جی ان سے ڈرتے ہیں کیا راہل گاندے میں یہ شکتی ہے کہ وہ موڈی جی کو ہرا سکے کیا کیجری وال کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ موڈی جی کے سامنے کھڑا ہو اور اس کے نام پر ووٹ ملیں تو موڈی جی ہار جائیں گے کیا لالو پرساد یادو میں یہ قابلیت ہے کہ وہ موڈی جی کو ہرا سکے یا ممتہ بینر جی میں تو سوال یہ ہے کہ کیا نام بدلنے کا فیصلہ موڈی جی نے اس آئی این ڈی آئی اے گٹھ بندن کے بھرشت نیتاؤں کے بھیزے کیا ہے یا جیسا میں نے کہا دو ہزار بائیس کے لال کلے کی پراشیر سے دیا گا ادھگوشنا اور فیصلہ اور یہ فیصلہ کوئی پہلی بار نہیں ہے بھلے ہی موڈی جی نے یہ فیصلہ دو ہزار بائیس میں لال کلے کی پراشیر سے کیا ہے لیکن موڈی جی راشتی ہے سوہمسیوک سنگ کے سوہمسیوک ہیں اور راشتی ہے سوہمسیوک سنگ یدی آپ کبھی اس کی شاکھا میں جائیں گے یدی ان کے کسی کارکم میں جائیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا وہاں انڈیا نام نہیں دکھائی دیتا وہاں بھارت ماتا لکھا جاتا ہے پرتی دن سنگ کے سوہمسیوک جس بھگوات بج کو پرنام کرتے ہوئے اور پرارتھنا بولتے ہیں اس کی انتیم پکتی پرارتھنا کی ہے بھارت ماتا کی جائے انڈیا ماتا کی جائے نہیں ہے تو سنگ کا ہر سوہمسیوک پرتی دن یہ پرن لیتا ہے کہ میں بھارت ماتا کی جائے کروں گا میں بھارت ماتا کی جائے کے لیے ہی جیویت رہوں گا میں بھارت ماتا کی جائے کے لیے ہی اپنے کام کروں گا موڈی جی نے بھی یہی کیا ہے تو آپ دیسواسی بتائیے کیا یہ گلت ہو رہا ہے اب میں آپ بتاؤں گا آپ کو کہ موڈی جی نے جب یہ ستہ میں آئے ہیں دوزار چودے کے بعد کتنے ایسی گلامی کی نشانیوں کو مٹانے کا کام کیا ہے یہ بپکشی پارٹیاں آج بوکھلا گئی ہیں اصل میں اس سمیہ ابھی تتکال میں ایک خبر آگئی اور خبر یہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں جی ٹونٹی سن میلن ہونے جا رہا ہے اور اس میں بیس دیشوں کے راشتہ دکش آئیں گے چون دیشوں کے افریقی دیشوں کے جو راشتہ دکش ہیں ان کو وسیس نمنترن اتھیتی کے روپ میں دیا گیا ہے اور ان راشتہ دکشوں کو ہمارے دیش کی راشتہ دروپ دی مرمجی نے اپنے بھوج پر بلایا ہے وسیس بھوج پر راتری بھوج پر اور اس پریزیڈنس بھوج میں جو پتر بھیجا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ آف بھارت اب اسی شبد کو لے کر پورے بپکش میں کھلوالی مچ گئی حالانکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے سے ہی اس بارے میں ایک نیوز بھی کی ہے اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو وسیس ستر بلایا جا رہا ہے 18 ستمبر سے لے کے 22 ستمبر تک اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ جو موڈی سرکار ہے یہ سمیدھان میں سنسودن کر کے اس گلامی کی نشانی کو مٹائے کہ جو انگریجوں نے ہمارے دیش بھارت کا نام انڈیا رکھ دیا تھا اور نہرو نے انگریجی مانسکتہ کے چل کے سمیدھان کی انوچید ایک میں اس کو لکھ بھی دیا یہ جو نہرو ہے وہ انگریجی سے اتنے پربابت تھے کہ ان کے ہر جیون میں ان کی باتچیت میں اور سمیدھان میں بھی انگریجوں کے بنائے کالے قانون انہوں نے ایج ایٹیج کئی قانون ایسے تھے جن کو سمیدھان میں رکھ دیا یہاں تک کی آئی پی سی سی آر پی سی ایکٹ بھی انگریجوں کے بنائے ہوئے تھے جو اٹھارے سو تیس کے بنائے ہوئے تھے اور تب سے اب تک چل رہے تھے اس کو ایک طرف گرہ منتری امیش شاہ جی نے ابھی پچھلے ہی دنوں جب مانسون سطر تھا اس میں ان کو پریورتن کیا ہے آپ کو یاد ہی ہوگا تب تو یہ آئی این ڈی آئی اے گھٹ بندن نہیں تھا اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ موڈی سرکار آئی تو دو ہزار چودے سے دو ہزار سولے کے بیچ میں ایک ہزار ایک سو پچھتر پرانے انگریجوں کے بنائے ہوئے قانونوں کو موڈی سرکار نے رد کیا جب میں کہہ رہا ہوں دو ہزار چودے سے سولہ تب تو آئی این ڈی آئی اے گھٹ بندن نہیں تھا اس کے بعد دو ہزار چودے سے اگر دو ہزار تئیس یعنی آج تک کی میں بات کروں تو لگ بگ اٹھارے سو قانون جو انگریجوں کے بنائے ہوئے تھے ہمارے سمیدان میں تھے ان سڑے گلے قانونوں کو ہٹانے کا کام موڈی جی نے کیا ہے یہ جو آج پرہار کر رہے ہیں کہ موڈی جی آئی این ڈی آئی اے گھٹ بندن سے ڈر گئے ہیں موڈی جی تو کیجری وال کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے جو ہے بھارت نام سے اتنا ڈر گئے ہیں کہ وہ بی جے پی نام رکھ دیں گے ترہ ترہ کی قیاس لگانے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو موڈی جی ہیں انہوں نے آٹھ ستمبر دو ہزار بائیس کو جو راج پتھ ہے اس کا نام بدل کر کرتب پتھ کر دیا تھا اور اسی طرح آپ کو بتائیں دو ہزار بائیس میں ستمبر مہینے میں آئی این ایس وکرانت پر جو منوسینہ کا دوج ہے جس پر کنگ جورج کا کروس کا سمبل لگاوا تھا اس کو ہٹا کر ہمارے چھترپتی سواجی مہاراج کا دوج اس پر لگایا گیا اسی طرح آپ کو بتائیں گڑگراؤں کا نام گروگرام کیا گیا فیض آباد کا نام بدل کر کے آیودیا کر دیا گیا علا آباد کا نام بدل کر کے پریاغ جارد کر دیا گیا جو اس کا احتیاسک نام تھا اسی طرح جو کرجن روڑ ہے دلی کے اندر اس کا نام کستوربہ مارگ کر دیا گیا ریس کورس روڑ اس کا لوگ کلیان مارگ کر دیا گیا جو سیون ریس کورس روڑ پردھان مطری کا آواز ہوتا تھا تب تو آئی این ڈی آئی اے گھٹ بندن نہیں تھا اسی طرح آپ کو بتائیں اورنجیب روڑ جو کی گلامی کی مانسکتہ کی یہ ایک جیتا جاگتا ادھارن تھا کہ اورنجیب ہمارے دیش میں آکرمڑکاری کے روپ میں آیا اور اس کا نام دلی میں ساپت تھا یہ وہی مانسکتہ کانگریس کی تھی جو ہندووں کو اپمانت کرتے جائے بھارت کو اپمانت کرنے کے لیے انہوں نے وہ گلاموں کی نشانیوں کو مٹانے سے کبھی بھی کوئی کوشش ہی نہیں کی موڈی سرکار آئی تو انہوں نے اورنجیب روڑ کو بدل کر کے اے پی جے عبدالکلام روڑ دوہجار پندرہ میں کر دیا تھا اسی طرح دوہجار سترہ میں دلی میں ڈلہوجی روڑ تھا جس کو دارہ سکو روڑ کر دیا گیا انڈیا گیٹ پر آپ کو بتا دیں کنگ جورج پنجب کی تصویر لگی تھی اور کنگ جورج پنجب کی تصویر ہمارے دیش میں کیوں لگے انگریج چلے گئے اس کے بعد اس تصویر کو توڑ دینا چاہیے تھا کچھ لوگوں نے اس کو توڑا لیکن یہ کانگریسی کبھی بھی ہمارے بھارت کے کسی مہان کرانتی کاری کی اس جگہ مورتی لگانے کا وچار ہی نہیں کرتے تھے لیکن اب موڈی سرکار آئی تو موڈی جی نے نیتا جی سباس چندر بوس کی 28 فٹ اونچی وہاں مورتی لگائی اسی طرح آپ کو بتائیں موڈی جی نے نئی سنسد دی جو کی آج واسٹو کے حساب سے بنی ہوئی ہے جبکہ پرانی سنسد انگریجو کے دوارہ بنائی ہوئی تھی اسی طرح انڈمان نیکو بار دویپ کو شہید فراج دویپ بنا دیا گیا راس آئیلنڈ کا نام نیتا جی سباس چندر بوس آئیلنڈ رکھ دیا گیا اور آپ یہ دی انڈبان گئے ہوں گے کبھی انڈبان نیکو بار وہاں پر ہیولوک آئیسلینڈ تھا اس کا سوراج نام رکھ دیا گیا نیل آئیسلینڈ کا نام شہید دویپ رکھ دیا گیا یہ سارے کام کیے گئے تب یہ ہے موڈی جی کا وہ پرن جو انہوں نے لال کلے کی پراشیر پر دو ہزار بائیس پندرہ اگست کو لیا تھا تب یہ کونگریسی آج یہ بوکھلائے ہوئے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ جس طرح سے موڈی جی بڑی تیجی کے ساتھ لوگ پریہ ہو رہے ہیں اب یہ جو مدہ آیا ہے اس مدہ کے آتے ہی آپ دیکھنا دیش کے ایک سو چالیس کروڑ بھارتی ہے جو بھارتی ہیں جو گلامی کی نشانیوں سے پریم نہیں کرتے ہیں اور سویہ کا بودھ من میں رکھتے ہیں میرا بھارت میں میرا دیش میں جس دیش میں پیدا ہوا ہوں وہ وشو گرو دیش تو ان سویہ کے بودھ والے ویکتیوں کو اس سے گرب محسوس ہو رہا ہے پورے دیش میں ایک چرچہ بنی ہے اور انہوں نے سوچا ہے کہ یہ دیش کا جو نام ہے جس کو سمبیدان میں لکھ دیا گیا کہ انڈیا that is بھارت انڈیا that is بھارت نہیں ہو سکتا بھارت تو بھارت ہے جو بھارت کا بھارت ہے اور اسی لیے سمبیدان کی انوچھت ایک میں جو یہ لکھا گیا ہے یہ غلط ہے لیکن ہاں ہمارے دیش کے سمبیدان میں ہی ایک انوچھت ہے انوچھت 368 اور اس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ انوچھت 368 کے تحت سمبیدان میں آوشکتہ پڑھنے پر سنسوڈن ہو سکتا ہے اور ایسے انیک سنسوڈن کانگریس کی سرکاروں میں بھی ہوئے ہیں تو موڈی سرکار میں بھی یہ سنسوڈن ہوئے ہیں جرورت پڑھنے پر کئی ایسے انوچھت سنسوڈن کیے گئے ہیں جس میں دھارہ تین سو ستر ہٹائی گئی ہے ابھی حالی میں اور اب موڈی سرکار ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ انوچھت 368 کے تحت یہ جو سمبیدان کے انوچھت ایک میں انڈیا اتھارت بھارت راجیوں کا سنگ یہ لکھا ہوا ہے اس شبد کو مٹانے والی ہے اور اب اس کو بھارت کرنے والی ہے اور اسی لیے ہمارے دیش کی راشت پتی دروب دی مرمو نے جو راشتے ادھاکچوں کو جی ٹونٹی سمیلن میں آنے والے ہیں ان کو جو راتری بھوج کا نمترن پتر دیا ہے اس میں اپنی طرف سے لکھا ہے پریزیڈینٹ آف بھارت کیونکہ یہ سروعات ہو چکی ہے اور جیسا میں نے کہا آپ کو کہ یہ پکتہ خبر مجھے پرابت ہوئی ہے کہ یہ جو ویسے سطر ہونے جا رہا ہے 18 ستمبر سے 22 ستمبر کے بیچ اس میں پہلے ہی دن ہمارے دیش کی راشت پتی دروب دی مرمو اس کا ادھاکٹن کریں گی اور جوئنٹ سیشن کو سمبودیت کریں گی اور اس کے پہلے ہی دن یہ جو سمیدھان کا سنسودھن ویدھیک ہے یہ پرستت کیا جا سکتا ہے جس میں اس دیش کو جو انگریجوں نے انگریجی کا نام انڈیا دیا اس کو واپس پھر سے ایک ہی نام سے بلائے جائے گا آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ اگر پاکستان جائیں گے یا جتنے بھی عرب کنٹری ہیں وہاں جائیں گے تو اس کو ہندوستان کہتے ہیں کیونکہ افغانستان سے جو اکرمنکاری آئے تھے وہ سندو کے بجائے ہندو کہتے تھے وہ سہ کو ہے بولتے ہیں تو انہوں نے اس کو ہندو دیش کہا اسی سے وہ ہندوستان ہو گیا تو جو مغل ہیں وہ مغل کے جو دیش ہیں ان سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں پاکستان میں آج بھی اس کو ہندوستان کہا جاتا ہے انگریج اس کو انڈیا کہتے ہیں جبکہ اس کا مول نام بھارت ہے تو کوئی بھی دنیا میں دیش ایسا نہیں ہے جس کا انگریجی میں نام کچھ الگ ہوگا عربی میں نام کچھ الگ ہوگا اور ہندی میں نام کچھ اور ہوگا یہ بھارت کا ہی ابھی تک دربھاگ رہا ہے کہ بھارت کی راجلیتی میں ابھی تک کوئی ایسا راشت بھکت پردان منتری کے طور پر استحاپت ہوا ہی نہیں جس کے دماغ میں یہ بدلاؤ کی بات آئی ہو جی ہاں اٹل بیہاری باج پہی جرور ایسے راشت بھکت تھے لیکن اس سمیں مجبوری یہ تھی کہ تہرے دلو کے سہیوگ سے وہ ستہ میں آئے تھے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے جس طرح سے دیش ہت کے کچھ کام کیے کیول ایک ووٹ سے وہ سرکار گر گئی تھی مطلب مجبوری میں تھی لیکن آج موڈی سرکار مجبوطی کے ساتھ ہیں راج صباح میں جرور کسی نہ کسی سہیوگی سنگٹن کی جرورت پڑتی ہے لیکن اس مدے پر چاہے ون نیشن ون الیکشن کی بات ہو چاہے مہیلا آرکشن کی بات ہو اور پھر چاہے آپ بھارت نام کو پنرستاپیت کرنے کی بات ہو یہ پوری امید ہے کہ اس دیش میں جو راشت وقت لوگ ہیں وہ اس ودہک پر موڈی سرکار کا ساتھ دیں گے اور جلد ہی ہم گلامی کی اس نسانی کو مٹانے میں کامیاب ہوں گے بندے ماترم